ڈاکٹر نی صاحب میرا زیادہ خون تو نہیں نکار لیں گے نا نہیں نہیں آپ بے فکر رہیں آپ کے بس ایک دو مزید ٹیسٹ کروں گے اور صرف ایکسٹر ہوگا اللہ خوش رکھے آپ کو ڈاکٹر نی صاحب مجھے کوئی ایسی دوا دے دو کہ یہ گھٹنے کا درد ٹھیک ہو جائے ڈاکٹر نی صاحب آپ کی دوا مجھے لگتی ہے میری کھانسی تو بلکل ٹھیک ہو گئی ہے اب آرام سے رات کو سوتی ہیں ورنہ پہلے تو پوری پوری رات کھانستی رہتی تھی اور یہ لوگ آرام سے پڑے سوتے رہتے تھے ہاں بھئی بڑی ماں کی کس کو فکر ہے لیکن خجزتہ تو آپ کا بہت خیال رکھتی ہے میں نے خود دیکھا ہے آپ تو بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کو خجزتہ جیسی بہت ہونے میں نے نرس نے کہا ہے کہ آنٹی کے آرام سے ٹیسٹ کریں تھاکہ مجھے تم سے بات کرنے کا موقع ملسکے کیا ہوا ہے مہادر نے تمہیں پھر کچھ کہا ہے وہ کب کچھ نہیں کہتا ہے زبیہ ماں جی آج صبح بھی مجھے آوارہ اور بے حیاء بھوڑی کر گیا بچارے رستم لالہ سے بھی جھگڑا کیا میں اس کے سارے ظلموں ستم چھپ کر کر سہل لیتی ہوں لیکن جب وہ مجھے آوارہ اور بچارن بولتا ہے نا تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے آپ بتائیں زبیہ بہجی آپ کو لگتا ہے میں ایسا سوچ سکتی ہوں اس کو لگتا ہے کہ کہ میں رستم لالہ سے بات کرنے کے بہانے رہوتی ہیں میری سوچ اپنی گھٹیا ہو سکتی ہے ستم لالہ تو میرے بڑے بھائیوں جیسا اس کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہے